بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بارہ ربیو اللہ شریف وجہ تخلیق کائنات آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت مبارک ہے اس وقت ہم رسکا کی مشہور سیاسی سماجی و مذہبی شخصیت جنابکاری ظلفکار علی سیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ہر بارہ ربیو اللہ علیہ وسیعہ اور عریض جو نہ بارہ ربیو اللہ علیہ وسیعہ لگاتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ عوام شام تک آئے عوام ختم ہو جائے گی میرا لنگر نہیں ختم ہوگا تو اس طرح میں ہنجھ کاری ظلفکار علی سیالوی سے پوچھتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے وہ عوام کو کیا میسیج دینا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا جی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سرکار کا ہی دیا ہوئی ہے سارا کچھ سرکار کے ہی راستے میں یہ سارا کچھ جانا بھی چاہیے میں تو سمجھتا ہوں کہ دل نہیں برتا لیکن جو ہے نا وہ صبح و شام گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سرکار کے عاشقوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور میرے نزدیک خدا کی قسم آج ہر حضور کا عاشق جو ہے نا وہ میرے نزدیک دنیا کا سب سے عظیم ترین شخص ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بارہ ربیل اول کو جہاں سب لوگ یہ سرکار کی خوشیاں بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ توفیق دی ہوئی ہے اور میں اپنے شہریوں کے لیے علاقہ کے لیے یہ ہر خاص و عام کے لیے ان کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے سرکار کا لنگر خود پیش کرتا ہوں اور آج کے دن میں آپ سب کو بھی بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سرکار نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں یہاں آنے والے سرکار کے غلام ہیں تو میرے نزدیک نبی کا جو غلام ہے میرا وہ امام ہے آج کے سب آنے والے میرے امام کے طور پہ ہیں میں ان سب کا بڑا مشکور ہوں کہ یہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور آقا کریم کا لنگر جو اعلم وہ کھاتے ہیں مشاء اللہ جی یہ تھے قاری دلفقر علی سیالوی صاحب ان کا کہنا ہے ان کی نیت یہ ہے کہ آج وہ میزبان ہے اور آقا کی امت جو ہے وہ ان کی مہمانے خصوصی ہے اور انشاءاللہ ہم عرصہ دراز سے دے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بارہ ربیل اول پر وسیع اور عید لنگر کا احتمام کرتے ہیں اب ہم ان کے صاحب تکاری دلفقر علی سیالوی صاحب ہیں ان کے صاحب زادے بلال راجپود صاحب ہیں ہم ان کے آج کے حوالے سے ان سے چاہیں گے کہ آج وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوے کو دو الفاظ کہیں میں پہلے 51 نیوز کا سکر ادا کرتا ہوں کیونکہ میرا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا ہے آج کے دن ہمارے اہم اس لئے ہے کیونکہ آج کے دن ہمارے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تصریف لے کے آئے حالانکہ بات میرے بابا کی ہے کہ انہوں نے ہر عیدل عزا عیدل ملادن عیدل نبی میں دو سو خلوز کے ذات ہے اللہ سے میری دعا ہے کہ اے اللہ مجھے بھی میرے بابا کی ذات ہے عیدل ملادن نبی میں دو سو خلوز سے نانے کے توفیق اطاف فرمانا آمین اور تینکیو یہ تھے جی ساب زیادہ کالی ضرف کارل سیالوی بلاہ راجبوت جو اپنے محبت کا اظہار آقا کریم شان کی چھان میں کر رہے تھے اور اپنے والدیں والدیں محترم کے نقشے قدم پر چلنے کی کہہ رہے تھے کہ میں بھی اسی طرح اپنے والد کے نقشے قدم پر چل کر اس کو جاری و ساری رکھ رہا ہوں فیفٹی ون نیوز ڈاکٹر سرور فتردار بنگو ڈسکا